ویلکم ویورز میں ہوں مزہ شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل مزہ شفیق سیون ایٹ سکس ایڈولف ہٹلر ایک ایسا انسان جسے آج کے دور میں ہر کوئی خوف و حیراز کی نظر سے دیکھتا ہے جس کے سبب ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑہ جانے گئی یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی وارڈ وارشی ہوئی ایڈولف کے نام کا ٹیار اتنا زیادہ تھا کہ نہ صرف جرمنی بلکہ دنیا ہی اس کے نام سے کامتی تھی لیکن آج کے دور میں دنیا جس ہٹلر سے نفرت کرتی ہے وہ اپنے دور کا بہت ہی طاقتور اور کامجاب لیڈر تھا اس کی تقریب اتنی باسر ہوتی کہ وہ باسانی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا یہی وجہ بنی کہ وہ اتنی بڑی نازی آدمی بنانے میں بھی کامجاب ہوا اس وقت میں پادری بندے کی چاہت رکھنے والا دنیا کا کیسے پاورفل انسان بنا آئی حقائق جانتے ہیں ایڈولف ہٹلر 20 اپرل 1889 آسٹریہ برونو ایم ان میں پیدا ہوا اس کے والد کا نام ایلوائس ہٹلر اور ماں کا نام کلارا پولزے تھا کلارا ہٹلر ایلوائس کی تیسری بیوی اور ہٹلر اپنی ماں کا چوتھا بیٹا اس سے پہلے اس کے تیم بہن بھائیوں کی کسی نہ کسی سبب دیتھ ہو گئی چونکہ ہٹلر کو ہی زندگی ملی اس لئے وہ اپنی ماں کا چہیتہ تھا شروع میں ہٹلر کی زندگی بڑی ہی رول گول رہی روزگار کے سلسلے میں اس کے ماں باپ کو مختلف شہروں میں دربدر ہونا پڑا ہٹلر کے اپنے والد کے ساتھ ناکشگوار تعلقات رہے ہٹلر نے اپنی سکول کے تعلیم وارکسکلیر سکول سے مکمل کی وہ بچمن سے ہی بڑا مذہبی تھا اسے چرچ کے گروپس کے ساتھ پریئر کرنا بہت پسند تھا یہی وجہ تھی کہ وہ آئینہ فیوچر میں بھی پادری بننا چاہتا تھا بچمن سے ہی ہٹلر جرمن کے حالات و واقعات کا بخوبی پتہ رکھتا تھا اور آسین ہونے کے باوجود جرمن کا نیشنل اینثم گیا کرتا تھا 1903 میں ہٹلر کے والد ایلوئیس کی دیتھ ہو گئی وہ چند برس بعد کلارا بھی دنیا سے چل بسی اب ہٹلر تنہیں تنہا رہ گیا کوری کوری کا مہتاج ہو گیا پیٹ کے سبب ہٹلر نے مزدوری شروع کر دی چند روز پینٹنگ سے کام چلایا اور پوسکارٹ کو بھی ذریعہ معاش بنایا یہی وہ دور تھا جب ہٹلر کے اندر یہودیوں کے لیے نفرت پیدا ہوتی چلی گئی سان 1903 میں ہٹلر جرمنی کے شاید مینک شیفٹ ہو گیا اور وہاں اس نے جرمن آرمی جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا اور سان 1914 میں اس کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کر لیا گیا چونکہ اسے جرمن قومی طرح نہ پہلے سے ہی پسند تھا اس لیے جرمن یوت میں بھی اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور اس کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے اسے کئی سارے ایوارس بھی ملے لیکن آگے چل کر پہلی وول بار میں جرمنی کے سرنڈر سے اسے کافی رنج ہوا اور اس کے لیے اس نے جرمن لیٹرو کو ہی ذمہ دارہ ٹھارایا آگے چل کر سان 1919 میں ہٹلر نے ڈی اپی نام کی پارٹی جوائن کر لی جو کہ جرمن ورکرز پارٹی تھی اس پارٹی کے لوگ یہودیوں کے بری طرح مخالف تھے اور ڈی اپی جوائن کرنے کے بعد ہٹلر کی یہ نفرت اور چمک گئی آگے چل کر ڈی اپی نازی پارٹی میں بدل گئی اور ہٹلر یہودیوں کے اگینس احتجاج سے مشہور ہوتا چلا گیا اس وقت جرمن کی پوزیشن سٹرانگ نہ تھی اور وہ لوگوں میں باتیں کر کر کے کافی مقبول ہوتا چلا گیا اسی مقبولیت کے سبب اسے آگے چل کر نازی پارٹی کا چیئرمن بنا دیا گیا پہلی جنگ عظیم میں جسے کوئی نہ جانتا تھا وہ ہٹلر اب ہر خاص و عام کی زباد پر تھا سن 1923 میں ہٹلر نے اس وقت کی حکومت کو گرانے میں بھی رول ادا کیا اور اس میں وہ کام یاب ہو گیا جس کے تحت سن 1924 میں ہٹلر کو پانچ سال کی قید سنائی گئی صرف تیرہ مہینے ہٹلر نے قید کر دی اسی دوران اس نے مین کیمپ کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی پہلے سے قدرے بہتر تھی اب ہٹلر کے لیے سب سے بڑا چیلنج دوبارہ سیرے سے لوگوں کی نظروں میں آنا تھا یہ موقع اسے سن 1929 میں ملا جب جرمن سٹاک مارکٹ بری طرح سے گر چکی تھی لاکھوں لوگوں کی نوکریاں جلی گئیں بہت سارے بینکس پند ہو گئے اور ہٹلر جرمن ایکانومی سٹیبل کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں کی نظروں میں چھا گیا وہ جس سیاسی مقام کی تلاش میں تھا وہ اب اس کو مل چکا تھا سام 1935 میں ہٹلر نے صدر کرلیکشن لڑا تو اسے شکست ہوئی جبکہ اگلے سال سام 1933 میں وہ جرمن کے چانسٹر کرلیکشن جیت گیا طاقت آتے ہی وہ کھل کر سامنے آ گیا آگے چل کر وہ جرمنی کا صدر بنا پھر سب سے پہلے اس نے سوشل ڈیموکراتک پارٹی کو بیند کیا اور اس کے بعد یہودیوں کا جو گہراہو تنگ کیا گیا اور انہیں مرا گیا سن کا دل تہل جاتے ہیں صدر بننے کے بعد اس نے اپنی آرمی کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانے پر زور دیا وہ جیسے ہی 1949 آیا اس نے طاقت کے نشے میں اپنے ہی ہمساہ ممالک کو حملہ کی عزت میں لے لیا اور یوں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں کل ملا کے تیس ممالک شامل رہے ندیجتاً کروڑہ لوگ مارے گئے شروع میں نازی پارٹی خوب بن بھی مگر وقت کے ساتھ کمزور در کمزور ہوتی چلے گئی اور ہیٹلر بھی اس سے چمک اٹھا 29 ایبرل 1945 کو ہیٹلر نے ایوہ براؤن سے تھرڈ میریج کی شادی کے نیکس روزی ہیٹلر اپنی ہار کو سمجھ چکا تھا مخالف آدمی اس کے بہت قریب پہنچ چکی تھی دل برتاشتہ ہوتے ہوئے ایڈالف نے خود کو گولی مادلی اور تیسری بیوی ایوہ بھی جان دے کر چل بسی ادھر ہیٹلر نے جان دی ادھر دوسری ورلوار بھی خاتم ہوئی اتنی فتوخات طاقت کامجابی کے باوجود آج دنیا ایڈالف کو نفرت بری نگاہ سے دیکھتی ہے جو ظلم و بربریت تباہی اور جانیں ہٹلر کے دور میں کہیں اس کے مثال کہیں اور نہیں ملتی دنیا کا ہر مذہب انسانیت کا درست دیتا ہے مگر ہٹلر نے اپنے عزائم کو حاصل کرنے کے لیے جابرانہ رویہ اپنایا جو لوگوں کے دلوں میں خوف و حراس تو پیدا کر گیا لیکن جگہ نہ بنا سکا ظلم طاقت ضرور رہتا ہے مگر اس کی مدت کم ہوتی ہے